ہیلو فرنڈز اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم چھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ صرف امریکہ میں ہی پاہ جاتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں فیکٹ نمبر وان فاسٹ فوڈ کھانے والے ممالک میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے یہاں کل عبادت کا 37% صرف فاسٹ فوڈ پر ہی پھجر پھجر کرتا ہے یہ تندار تقریباً 12 کروڑ بنتی ہے یہ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے یہاں ایک سال میں کھائے جانے والے برگرز کے جداد چاس ایڈپ سے زیادہ ہے لیکن پیزے کو برگرز سے بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر ایک دن میں صرف آنے والے پیزے کو زمین پر پھیلایا جائے تو یہ سو اکر سے بھی زیادہ جگہ گھیرے گا ایک رپورٹ کے مطابق اس منت ہر دس میں سے نو لوگوں نے محس تیردہ کھانے کی قرض سے ریسٹورنٹس کا رخ کیا فاسٹ فوڈ کھانے کے وجہ سے وہاں ہر تین میں سے ایک بندہ مٹاپک اشکار ہے یہاں دنیا کا سب سے بڑا برگرز بھی بنا جاتا ہے جس کا وزن تقریباً 338 پاؤنڈ ہے اس کا نام گنیت بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے اس کے علاوہ یہاں ایک سال میں کھا جانے والے چکنز کی جدات آٹھ بلین سے زائد ہیں فیکٹ نمبر ٹو امریکہ ٹونڈی پانٹ فور ٹریلین ڈالر کے ساتھ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے جبکہ پہلے نمبر پر چائنہ ہے یہاں کسی بھی فرد کی ایک دن کی انکم ایک سو تائیس ٹالر سے زائد ہیں دس امیر ترین لوگوں میں سے سات کا تعلق بھی امریکہ سے ہے ایمازون کمپنی کا مالک چیف بیزوس جو کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے اس کا تعلق بھی امریکہ سے ہے اس کی کل مالیت ایک سو اکتس بلین ڈالر سے زائد ہے یہاں پر تقریباً دو ہزار سے زائد ارب پتی رہتے ہیں یہاں کے پانچ پرسنٹ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا دنیا کے پچاس پرسنٹ لوگوں کے پاس بھی نہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف دس ایو ایس ڈالر ہیں تو آپ بھی دنیا کے پچاس پرسنٹ لوگوں سے امیر ہیں کیونکہ دنیا کے پچاس پرسنٹ لوگوں کے پاس اس توقت دس ڈالر بھی نہیں فیکٹ نمبر تھری اور دنیا میں امریکن موویز دیکھی اور پسند کی جاتی ہیں اسی وجہ سے امریکہ صرف ہالی ووڈ سے پندرہ سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ کما چکا ہے اس کی سب سے زیادہ دولت کمانے والی مووی ایونجر اینڈ گیم ہے اس نے دو بلین ڈالر کا بزنس کیا یعنی تقریباً ساڑھے چار کھڑپ روپے امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی اور ائر فورس بھی موجود ہیں امریکہ کے دفاعی بجٹ اس کے بعد آنے والے چودہ مالک کے دفاعی بجٹ کے مجموعے سے بھی زیادہ ہے ان کی آرمی میں چودہ لاکھ سے زیادہ سلجز موجود ہیں امریکہ میں آج بھی دو کروڑ سے زیادہ لوگ گھڑیوں یا گھڑیوں میں بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر چار میں سے ایک آدمی ایک بار ٹی وی پر ضرور آیا ہے ایریا کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا آفیس بھی امریکہ میں موجود ہے جسے لوگ پینٹاگون کے نام سے جانتے ہیں اس کا نام بھی بنیس بک آف ورڈ کار میں درج ہے امریکہ کی ریاست اللہسکا کو امریکہ نے ریشیا سے صرف اور صرف سیون پوائنٹ ٹو میلین ڈالڈر میں خریدہ تھا یعنی صرف ایک ڈالر فی ایک اٹھ کے ساب سے فیکٹ نمبر فور دنیا کی سو بڑی کمپنیز میں سے چوون امریکہ میں ہیں ان کمپنیز میں مائکروسوفٹ گوگل یوٹیوب فیس بک ٹویٹر ایم آزون ایپل ایچ پی اور یاہو قابلے ذکر ہیں فیس بک کی آمدنی تین ارب روپے فی گھنٹا کے حساب سے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ سائنستان اور ریسرچ سینٹر بھی اسی ملک میں ہیں امریکہ ہی نے پوری دنیا کو انٹرنیٹ سسٹم سے مطارف کروایا امریکہ کی کئی اجازات میں نیوکلیر بم کریڈٹ کارڈ کمپیوٹر آئی فون ایرو پلین سن گلاسز ٹریفک لائٹس گنز لیفٹ ہینڈ سائٹ ڈرائیونگ اور جی پی ایس بطور خاص قابلے ذکر ہیں امریکہ میں اس وقت پانچ ہزار سے زیادہ ائرپورٹس رننگ میں ہیں فیٹ نمبر فائیو اگر آپ امریکہ کو ایک محضب کم سمجھتے ہیں تو یہاں آپ غلط ہیں کیونکہ امریکن ہر گھنٹے میں چار کروڑ سے زیادہ پلاسٹک بیگز استعمال کرتے ہیں اور وہاں کے سات پرسنٹ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں نہائے اس دنیا میں ہونے والے پچاس پرسنٹ سے زیادہ کریڈٹ کارڈ کے فراڈ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ کار ایکسیجنٹ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں اور کار ایکسیجنٹ میں اب وہات بھی سب سے زیادہ امریکہ میں ہی ہوتی ہیں وہاں شرح خواندگی 99% ہونے کے باوجود بھی سموکنگ سے ہلاکتیں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ہر سو مرنے والوں میں سے بیس کی وجہ سموکنگ کا دعا ہے یہاں پر کرائم ریٹ سب سے زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی جلہ میں موجود قیدیوں کے داد پور دنیا میں موجود قیدیوں سے زیادہ ہے پیر گیس کو جنگ کے دوران بین الکومی سطح پر بین کیا گیا تھا لیکن امریکہ میں اسے چلانے پر کوئی پبندی نہیں یہاں پر لوگوں کی جوانی تو بہت موج مستی میں گزرتی ہے لیکن بڑاپا بہت عذیتناک ہوتا ہے کیونکہ ہر دس میں سے نو بچے اپنے والدین کو اول ہاؤسز میں چھوڑاتے ہیں امریکن ہر سال تقریباً پچپن عرب کا جوا کھیل جاتے ہیں وہاں پر پنتالیس سیکنڈ میں ایک گھر آتش صدقی کا شکار ہو جاتا ہے وہاں پر اتنے شادی شدہ نہیں جتنے کموارے پھر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ وہاں کا بڑھتا ہوا ڈیوارس ریٹ ہے ایک اندازے کے مطابق وہاں ہر روز تقریباً چوبیسو سا جاتا ڈیوارس ہوتی ہیں اتنی ایڈوکیشن دولت اور شہرت کے باوجود لوگوں کو سکون نہیں مل پاتا ایک سروے کے مطابق صرف بارہ پرسنٹ لوگ ہی یہ کہہ پائے کہ وہ اپنی زندگی سے بخوش ہیں جبکہ باقی اٹھاسی پرسنٹ لوگ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں اسی لیے وہاں مرنے والے ہر ہزار لوگوں میں سے چالس کی وجہ سوسائیڈ ہوتی ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں مزید ویڈیوز کے لیے